نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سید انساری آج ہم آپ کو قدرت کے قہر کی ایسی تصویریں دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے آپ بارڈ کے خبریں روز دیکھتے ہیں آج بھی ہم آپ کو بحار میں جل پر لے کی تصویریں دکھائیں گے مگر کیا آپ وشواس کریں گے کہ جس بحار میں ندیاں اپان پر ہیں جہاں لوگوں کے آشانے بہے جا رہے ہیں اسی بحار میں دس زلے ایسے ہیں جہاں لوگ ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں جہاں دس زلوں میں بھینکر سوکھا ہے یعنی آدھا سوکھا آدھا بارڈ بحار میں ہاہکار باڑھ سے بے بس ہے بکسر اور بیگو سرائی بھوجپور اور بھاگلپور میں بھیانک ہے منظر ڈوبنے لگا ہے کٹیہار مگیر کھگڑیا بارڈ سے 135 لوگوں کی ہو چکی ہے موت بارڈ ہے بے بسی ہے بربادی ہے مگر بہار کے کچھ زلوں میں سمینے درک رہی ہیں سوکھ رہے ہیں کھیت پریشان ہے کسان سہرسا سارن میں پانی کو مہتاج ہیں لوگ شوہر میں بوند بوند کے لیے جنگ ہے آدھے بیہار میں بارڈ آدھے میں بڑا ہے سوکھا دس چلوں میں بارڈ دس چلوں میں سوکھا ایسے قدرت کا کھیل کہیں یا بیہار والوں کے مقدر سے کھلوار ایک طرف بیہار کے ایک درجن زلوں میں سلا بوملا ہے دوسری طرف دس زلیں ایسے ہیں جو پانی کے لیے مہتاج ہیں جنہیں ضرورت ہے پانی کی جن کے کھیت سوکھ رہے ہیں کہتے ہیں قدرت کے آگے انسان کی ایک نہیں چلتی انسان بیبس ہو جاتا ہے اور یہ بیبسی ان تصفیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کا جہرہ بولتا ہے کسی کی آنکھیں بولتی ہیں اور جب سب خاموش ہوتے ہیں تو یہ لہرے بولتی ہیں اور کہر کی گواہی خود دیتی ہیں زندگی کے لیے جنگ دیکھنی ہو تو ان تصفیروں کو دیکھئے ایک بزرگار تالیس گھنٹے تک بار سے جوجتا رہا آخرکار اس کے ہمت کی جیت ہوئی بزرگار زندہ نکلے باڑ کے ساتھ کیلے مکوڑوں کا بہکر آنا عام بات ہے مگر جب آجگر نکلنے لگے تو خوف کیسا ہوتا ہے وہ کٹیہار والے بہتر بتا سکتے ہیں ہم سب سوئے تھے یہ آجگر جو ہے ہمارے بچھاون کے بیچ میں آ کر کے ملوہ ہلنے لگا تات میں آچانک ہم سب ڈڑ گئے ادھر باڑ نے برباد کرنے کی ٹھان لی ہے ادھر سوکھے نے حالک سوکھا دینے کا من بنا لیا ہے اور تیس زلو والے بہار میں باڑ اور سوکھے نے مل کر کوہرام مجایا ہے لوگوں کی نظر اداس ہیں اور نظار نم مانو ہر شخص پوچھ رہا ہو کہ ہے اوپر والے ہم نے کیا خطا کی ہے جو یہ سزا مل رہی ہے آج تک درو ادھا سوکھا آدھا باڑ کون کون سے وہ زلے ہیں جہاں پانی نہیں برس رہا کھیت سوکھ رہے ہیں کسان پریشان ہیں ہم آپ کو بتائیں گے مگر اس سے پہلے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں کہاں ندیوں نے کوہرام مچا رکھا ہے پانی جب اپنی حد کو توڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ بربادی لاتا ہے ایسی بربادی جس میں مکان دکان کھیت کھلیہان سب بہنے لگتے ہیں اپنے بہنے لگتے ہیں سپنے بہنے لگتے ہیں دور دور تک صرف لہرے دکھائی دیتی ہیں لہروں کا شور سنائی دیتا ہے اور اس شور میں سنائی دیتی ہیں سسکیاں ان مسلوموں کی جو اس بارل میں برباد ہوئے وہ جن کے سامنے زندگی گزارنے سے زیادہ زندگی بچانے کا سوال ہے بارل اب بیہار کے کچھ زلوں میں تانڈو کر رہی ہے بیہار میں اب تک 135 لوگ کال کے گال میں سما چکے تصویریں دیکھئے بیہار میں باڑھ کا کہر تھمنے کا نام مہی لے رہا ندیوں کے اوفان اور گاموں میں بہتے سیلاب نے لاکھوں لوگوں کو دے گھر کر دیا ہے سب کچھ تباہ ہو گیا ہے لوگ دردر بھٹکنے کو مجبور ہیں باڑھ میں بہ کر آئے اس اجگر کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں تہشت بھر گئی بیہار کے کٹھیہار میں گنگا اور کوسی ندی میں آئی باڑھ سے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنگلی جیو جنتو بھی بے حال ہے کٹھیہار میں باڑھ سے بجنے کے لیے یہ اجگر گاؤں میں گھسایا لوگوں نے دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے کافی مشکت کے بعد اجگر کو جنگل کی اور چھوڑا جا سکا باڑھ میں پانی کافی پھیل گیا اور ہم سب سوئے ہوئے تھے یہ اجگر جو ہے ہمارے بچھاون کے بیچ میں آ کر کے ملوہ ہلنے لگا تاتھ میں اچانک ہم سب ڈڑ گئے یہ بے گسرائی کی تصویریں ہیں یہاں جان لیوہ باڑھ میں زندگی کی آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں بھودیو نام کے شخص ٹیوب کے سہارے باڑھ سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ٹیوب پنچر ہو گئی اور لہروں کے بیچ یہ پھنگ گئے کسی طرح سے وہ قریب 40 گھنٹے تک باڑھ سے جنگ لڑکے رہے اس کے بعد رسکیو ٹیم نے دوسری ٹیوب لے جا کر انہیں بچائے ڈمچر ہلاکباد ہم بھاس لے چل جائد رہ لیے جی کسو مار گھلیے سو مار ہو لے منگل ہو لے بودھ کا ہمڈا بلا اوپر کلکے ہیں بیہار کے مانید میں باڑھ سیڑتوں کے قائم کا یہ منظر نہیں ہے بچے دودھ کے لیے بیہار قریب 10 دن سے لوگوں نے یہاں شرن لے رکھی ہے لیکن انہیں ٹھیک سے راشن نہیں ہے ورنہ ہی بچوں کے لیے دودھ کا کوئی تضاو بیہار کے کھگڑیا میں سرکار اور پرشاسن کے بے پرواہی کے خلاف لوگوں کا خصہ پھوک پڑا خگڑیا کے مانتی بلاک میں افتھانی لوگوں نے پرشاسن کے لئے رہت نہ ملنے پر ہائیوے نمبر 31 جام کر دیا لوگوں نے باڑھ سے بچانے کے لیے ناو اور رہت سمگری نہ ملنے کی شکایت دیئے حالات لگاتار بگڑ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ مکہ منتری نتیش کمار اور اوپ مکہ منتری تیجسپی یادو لگاتار باڑھ پرحابی تلافوں کا دورہ کر رہے ہیں بڑے ستیتی میں باہر آیا ہے اور لوگ کافی کشٹ میں ہیں اور آتے کے ساتھ ہی ہم نے تیہ کیا ہے کہ سارے جگہوں پہ سارے کیمپوں پہ خاص طور پہ جو پٹنا میں چاہے آپ کی بزار سمیتی دیدار گنج کی ہو حاجیپور کے چھیتر میں چاہے گنگا بریش پہ جو کیمپ ہو یا آگے کے میرے چھیتر کے جتنے بیدوپور پرکھنٹ کے جتنے آتے ہیں لگاتار ہم لوگ اس میں جا کر کے نیاں موائنا کرنے کا کام کریں بیہار کی سرکار کو سمجھنا ہوگا کہ سبانی زمہ کھرچ کرنے سے بہتر ہے کہ بارد پیڑتوں کی مدد نہیں جائے کٹیہار سے بپل رہ ہوئے بیگو سرائے سے سورو کمار مانیر سے منوچ سنگھ کے ساتھ سوتانتر سنگھ کھگڑیا آج تک بارد سے بری طرح سے بریشان ہے بیہار بحال ہے بیہار اور سوخہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ کئی زلیں ایسے ہیں جہاں ایک طرف سوخہ پڑھ رہا ہے تو دوسری طرف بارد آ رہی ہے دونوں گمار بیہار واسیوں پر پڑھ رہی ہے اور آئی اب ایک ساتھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں سوخے اور بارد نے کس طرح سے بیہار کو پریشان کیا ہوا ہے نیتیش جی گھوم گھوم دیکھئے اپنے سوبے کے بارہ سلیں جہاں پانی نے لوگوں کو بندھک بنا لیا ہے جہاں 135 لوگوں کو باڑھ لیل گئی ہے جہاں قدم قدم پانی زندگی کو چنوٹی دے رہا ہے جہاں گھر بار چھوڑ کر لوگ سرکشن ٹھکانے تلاش رہے ہیں دیکھ لیجیے نیتیش جی یہ بارہ کا منظر یہ بارہ سے پیلیت لوگ اور بارہ میں بہ گئی یہ آشیا نے مگر جلدی ہی آپ کو ان زلوں میں بھی جانا پڑے گا جہاں پانی نہیں ہے سوخہ پڑ گیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت حیران کرنے والا ہے کہ ایک سوبہ جہاں بارہ نے کوہرام مچا رکھی ہے اسی سوبے کے دس زلیں سوخے کی مار سے دوہرے ہوئے جا رہے ہیں سب سے پہلے دیکھئے کون کون سے وہ زلیں ہیں جہاں بارہ نے بربادی مچائی ہے بکسر بھوجپور پٹنا زیشالی سارن بےگو سرائے سمستیپور لکھی سرائے کھگڑیا مگیر بھاگلپور اور کٹھیہار جان کر حیران رہ جائیں گے کہ بارہ سے قریب تیتالیس لاکھ لوگ پرپاوی تھے چار لاکھ سولہ ہزار لوگوں کو گھر چھوڑنا پڑا بارہ سے موت کے آنکڑے لگاتار بڑھ رہے ہیں مگر دوسری طرف بارہ سے جوجھ رہے اسی بیہار میں دس زلیں ایسے ہیں جہاں آزمان سے ایک بھوند نہیں برسی لوگ پریشان ہیں سوخے کی ستھیتی بن گئی ہے چن زلوں میں سوخا ہے ان میں اراریا پاکا مدھے پورا مدھوبنی نوادہ پورنیا سیوان سپول اور پشش میں چمپارن ایک اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہر سال کی اپیکشہ بیہار میں اس بار مونسون کمزور رہا ہے یعنی بارش کم ہوئی ہے اب اسے قدرت کا کارنامہ کہہ لیجیے یا بیہار والوں کا مقدر کہ آدھا بیہار بار سترا ہمام کر رہا ہے اور آدھا پانی کے لیے تڑپ رہا ہے آج تک درو آپ نے بار سے جوجتے بیہار کی تصویریں دیکھ لی مگر ایسا نہیں ہے کہ بار کا پرکوب بیہار تک اسی میں تھے آئیے آپ کو اتر پردیش مدی پردیش اور راجستان کی تصویریں بھی دکھاتے ہیں ان تینوں رجیوں میں بھی لہر لہر کہر ہے پورے اتر بھارت میں ندیاں افان پر ہیں بے حساب پارش نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا دیکھ یہ مدی پردیش کے سگنی کی تصویر ہے اس نالے کو پار کرتے وقت چلدھارا میں یہ انڈیگو گار مہ گئی اس کار کو باہر نکالنے کی کوشش جا رہی ہیں کار میں تین لوگ سوار تھی جن میں سے دو لوگوں کو بچا لیا گیا مگر ایک شخص کی جان چلی گئی رات میں انڈیگو گاری آرہی تھی تو انہوں نے کم پانی سمجھ نہیں آیا نالا سمجھ نیا تو نے ڈال دی اور نالا کا فریسر یہاں آکے گاڑی پلڑ گئی راجستان کے بارمیر میں ندی میں یہ گائے بھس گئے ان گائیوں کو بچانے کے لیے سینہ نے ریس کی آپ ریشن چلایا گنیمت رہی کہ انہیں بچا لیا گیا بار کے پانی میں بہ کر یہ مگر مچ آبادی کے بیچ آگیا پندرہ دن کے اندر چار مگر مچ یہاں بار کے ساتھ بہ کر آ چکے ہیں یہی وجہ ہے کازیپور میں حالات بگر رہے گنگا اوفان پر آلم یہ ہے کہ ترجن گاؤں سم پر پھوٹ چکا ہے رہت اور بچاؤ کام جاری ہے ان سب کے بیچ اکھلیش سرکار کے قدہ ور منتری شپال یادو نے بارٹ پر پر بھاوی دلائقے کا ہوائی دورہ کیا شپال کر لی ہے بیٹھ میں لگ بھاگ دھائی لاکھ لوگ پیڑت ہیں بنا رس کے اور قریب ایک لاکھ پیڑت ہیں چند لگ آپ کو بتا دیں کہ اب تک بار سے پورے دیش میں قریب دو سو پیانسٹھ لوگوں کی موت ہو چکے ہے بیہار میں 135 لوگ کی موت مدی پردیش میں 103 لوگوں کی موت راجستان میں 17 لوگوں کی موت دعا کیجئے کہ قدرت کا یہ کاہر چل دی تھم جائے آج تک بھی رو